موسیقی میر اینیس کی کرولائی مرسیا نگاری میر ببر علی اینیس کربلائی اردو مرسیہ کے ایک عظیم شائر ہیں ان کی پیدائیس اٹھارہ سو تین اسوی میں فیض آباد میں ہوئی انہوں نے ایک تعلیم یافتہ اور شائرانہ ماحول میں آنکھیں کھولیں کم سنی میں ہی اپنے والد میر مستحسن خلیق کے ساتھ لگنو چلے آئے یہاں نامور علومہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی شہ سواری اور سپاہ گریے میں بھی مہارت پیدا کی میر اینیس نے شائری کی ابتداء اگرچہ غزل گوئی سے کی لیکن اپنے بزرگوں کی نصیت سے وہ میدان مرسیہ گوئی میں اترے اور اس فن میں وہ کمال پیدا کیا کہ کرولائی مرسیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا یہ سچائی ہے کہ واقعہ کرولا میں جتنے سانہیں رونما ہوئے وہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے صرف اشارے ملتے ہیں انیس جیسے فنکاروں نے ان اشاروں کو اپنے تخیل سے ایک مربوط تاریخ بنا کر پیش کیا کرولائی مرسیہ گوئی میں انہیں زبردست مہارت تھی مختصر یہ کہ میر انیس نے کرولائی مرسیہ گوئی کے سہارے اردو شائری کو قوت گوئیائی عطا کر دی سبق کا مقصد استناد اور غیر استناد کی بات رہنے دیجئے تو واقعہ کرولا کی مربوط اور وسی تاریخ کا مطالب آپ میر انیس کے کرولائی مرسیہ میں ہی کر سکتے ہیں اردو شائری کو اگر زبان سیکھنی ہو تو انیس سے بہتر استاد آپ کو نہیں ملے گا انیس کو معلوم ہے کہ ایک قطرے کو گوہر کی ہنر مندی کیسے بخشی جا سکتی ہے ایک پھول کے مضبون کو سو رنگ سے کیسے باندھا جا سکتا ہے جو کجی عیب ہوتی ہے وہ وہی عبرو کے لیے حسن کیسے بن جاتی ہے غرز شائری اردو زبان دانی میر انیس کو ورسے میں ملی تھی فن کے ساتھ فکر میں دانشورانہ بغاوت بھی انیس کے کرولائی مرسیہ کا طرح امتیاز ہے اخلاقیات نفسیات فلسفے مناظر مناظر فطرس سراپا جذبات نگاری سنجیدگی و مطانت جمع مردی جمع مردی و بے باقی اور حق و باطل کا امتیاز ان سارے امور کا درس میر انیس کے کرولائی مرسیہوں سے حاصل کر سکتے ہیں میر انیس شائری میں کرولائی مرسیہ سلام اور روایات لکھ کر وہ شائرانہ مہارت دکھائی کے ناقدین آج میر غالب اقبال اور انیس کا مربع قائم کر کے ایک کی دوسرے پر برتری ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں میر انیس کے کرولائی مرسیہ کا مفہوم میر انیس نے واقعہ کرولائی کے بیانیاں پہلو سے اپنے مرسیہ کی بزم سجائی انیس سے پہلے اس کی زمین ہموار ہو چکی تھی زمیر خلیق اور دلگیر جیسے باکمال اپنے فن کے جوہر دکھا چکے تھے اور کرولائی مرسیہ کو ایک روح اتا کیا جا چکا تھا ایسے ماحول میں انیس کے کرولائی مرسیہ کا فن بیدار ہوا اور انیس نے اس میں انتہائی بلند مقام حاصل کیا انیس کا فن مرسیہ نگاری کے دائرے سے بھی باہر نکلا اور دگر اصناف شیر کے سامنے بھی ایک چیلنج کھڑا کیا تاریخ، تحقیق، مذہب، سماج، سیاست اور اخلاق و فلسفہ کی ایسی باریکیاں بیان کی فکر و فن کے ایسے نمونے پیش کیے تشبیحات، استحارات، علامات، حسن تعلیل، غلو اور اغراق جیسی شیری تراکیب، لفظوں اور محاوروں کی نشست و برخواست کے وہ جوہر دکھائے کہ آج جب ان کے کرولائی مرسیوں کی فن پر بات کرتے ہوئے ان کی شائرانہ عظمت قائم کرنے کی بات آتی ہے تو اردو کا پورا شیری سرمایہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اردو شائری کے میرے کاروہ، میر، سودا، مومن، زوک، اقبال سب کے شیری ہنرمندی ایک دائرہ بنا لیتی ہے اس دائرے میں بھی انیس کے شیری ہنرمندی اپنی ایک انفرادی شناخت قائم کرتی ہے لفظوں کو شیری زبان دینے کا طریقہ جو انیس نے رائج کیا اس میدان میں اردو کا کوئی شائر ان کی ہمسری نہیں کرتا بڑی شائری کی پہچان صرف موضوع ہی نہیں تخیل کی بلندی، غصت اور گہرائی فکر اور جذبے کی صداقت زبان کے ساز کو سوز بنانے کی سکت مانوس جلووں میں انوکھا پن اجنبی مناظر میں مانوسیت کا رنگ یہ سب خاص ناثر شیری ہیں شیری موضوعات میں سماجی، سیاست، مذہب اور اخلاق کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شاہد نے زندگی کی حقیقی مانویت اور کائنات کے اثرار کا انکشاف کس چابک دستی سے کیا ہے میر انیس کی کرولائی مرسیہ نگاری میر انیس نے کرولائی مرسیہ سے اردو شاہری کا دامن وسیع کیا انہوں نے واقعہ کرولا کے بیان میں ہی ایسے ایسے مزامین یگجا کیے کل انسانی احساسات و جذبات مرسیہ کے دامن میں سما گئے ان کی شاہری کا مرکزی نکتہ مذہب ہے اس کے ہیرو حضرت امام حسین ہے امام حسین نے باطل کے خلاف حق کا علم بلند کیا اپنی اور اپنے خویش و اقارب کی جانے گواں دی لیکن حق و انصاف کی شمع روشن کر دی مغرب نے سیکولاریزم کے فروغم نے مذہبی موضوع کو شیر و عدب کے لیے فرسودہ سمجھا اور اسے زندگی سے فرار یا نشہ اور نجات کا راستہ سمجھ کر شیر و عدب سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن ناقدوں نے عدب کے مفروضے میں اس خیال کو لائے کے اتنا نہیں سمجھا اور کہا کہ عدب میں موضوعات کی قید و بند نہیں ہونی چاہیے آل احمد سرور نے اس نقطے پر خیال افضا بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں کوٹ رومی انیس یا اقوال ہوں یا کالی داس اور تلسی داس یا دانتے ملٹن اور ایلیٹ ان میں سے کسی کی شائری صرف اس وجہ سے بڑی نہیں کہ ان کا سرچشمہ مذہب ہے اور اس وجہ سے ناقابل توجہ ٹھہرتی ہے کہ وہ مذہب سے اپنی غزہ لیتی ہے اس طرح اگر کوئی اس طرح کی فکر پر اپنی بنیاد رکھتا ہے تو صرف اس کی وجہ سے وہ بڑا شائر یا عدیب نہیں بن پاتا عدب میں نظریہ کا بھی جواز ہے بغیر نظریہ کے بھی اچھا عدب پیدا کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے اس طرح کوئی مخصوص نظریہ زندگی عدب کی شہریت میں حرام نہیں ہر نظریہ زندگی کی اس میں گنجائش ہے انیز کے کربلائی مرسیہ کا سرچشمہ مذہب ضرور ہے لیکن یہ بڑی شائری اس لیے ہے کہ ان کے یہاں عشق اور جذبے کی کار فرمائی ہے انیز نے عقیدے کو فن کی راہ دکھائی ہے اور یہی فن شیر و عدب میں موضوع بحث ہے ان کے یہاں انسانی برتاؤ اور جذباتی رد عمل کے مختلف نو نمونے نظر آتے ہیں غم خوشی شجاعت بہادری حق و انصاف اخلاق و فلسفہ اور احساسات کی کشمکس دکھائی دیتی ہے انسانی جذبات کی مجموعی تصویر انیز اس مہارس سے پیش کرتے ہیں کہ عقل مہوے حیرت ہو جاتی ہے جذباتی اور نفسیاتی رد عمل کا یہ نمونہ ملاحظہ کیجئے آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم بس تھر تھرہ کے رہ گیا وہ صاحب کرم پر تھی شکن جبھی پہ نہ ہوتا تھا غیز کم چپ ہو گئے قریب جب آئے شہ امم گردن جھکا دی تان عدب میں خلل پڑے قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے انیز کے مرسیہ مانوی اتوار سے یا تاثرات کے لحاظ سے قابل قدر ہیں ان کے یہاں جذبات کی ترجمانی ہو یا خیالات کی فراوانی وزدان کی تعمیر ہو یا انسانی اخلاق کی تعمیل سکون قلب کی تحصیل ہو یا کسی پیغام کی تبلیغ یہ تمام امور ایک بڑی شاعری کی بشارت دیتے ہیں زبان تو انیز ورسے میں ملی تھی انیز نے کئی مقامات پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو تو ان کے گھر کی کنیز ہے انہوں نے لفظوں کو خوش سلیقگی سے اپنی شاعری بھی نبھایا انہوں نے لفظوں کے برمحل استعمال سے مرسیہ میں شیریت اور موسیقی کی فضا قائم کی انہوں نے کرداروں کی کمی مناسبت سے لفظوں اور ان کی تراقیب کا خیال لکھا عورتوں کی زبانہ محاورات سے بخوبی نباہ کی عروی فارسی کے الفاظ منفرد اور اضافت کے ساتھ کسرت سے استعمال کی اور ان کے اردو مزاج کی بحالی کی اور انہیں فساحت کی راہ دکھائی شاعری میں لفظوں کے برتنے پر جو انہیں مہارت تھی اس کا شدید احساس انیس کو بھی تھا تب ہی تو انہوں نے لکھا تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں قطرے کو جو دوں آپ تو گوھر سے ملا دوں ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں گلدستہ مانی کو نئے دھنگ سے باندھوں ایک پھول کا مضمون ہو تو سرنگ سے باندھوں انیس نے اپنی سلاست بیانی سے متعلق ایک دوسرے بند میں یہ انکشاف کیا ہے روز مرہ شورفہ کا ہو سلاست ہو وہی لب و لہجہ وہی سارا ہو مطانت ہو وہی سامئیں جلد سمجھ لیں جسے سنت ہو وہی یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے میرانیس نے واقعہ کرولا کے اخلاقی پہلو پہ بہت زور دیا ان کے کرولائی مرسیوں میں تعلیم اخلاق اور انسانی قدروں کی متعدد مثالیں ملتی ہیں جن سے ذہن انسانی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اپنے مرسیوں میں اخلاقیات کی ایک دنیا آباد کی ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ ہی عمر بالمعروف کے پاونت تھے لڑائی میں اپنی طرف سے پہل کرنا ان کے نزدیک مردانگی کا شیوہ نہیں تھا انہوں نے شر اور فساد کو دوانے کی ہر ممکن کوشش کی زیل کے بند میں حضرت عباس یزیز سے مخاطب ہے یہ انداز تخاتب محل نظر ہے تم کون ہو حسین سے مختار خوشک کو تر ان کے سوا ہے کون شہن شاہ بہر و بر دیکھو فساد ہوگا بر ہوگے اگر ادھر شیروں کا یہاں عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر اور سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں سلوہ و امن قائم کرنے کے لیے یہ انکساری اور کہاں ملے گی شہ نے فرمایا کہ سر کاٹ لو حاضر ہوں میں نہ تو لڑنے میں نہ مر جانے میں قاسر ہوں میں فوج بھی اب نہیں بے یار و ناصر ہوں میں شہر و سہرہ بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں لوٹ لو پھونک دو تاراج کرو بہتر ہے کلمہ گویو یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے میرانیس نے اپنے کربلائی مرسیہ کے جز چہرہ اپنے ایک خاص فن کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اپنے بعض مرسیہ میں جن کرداروں کا ذکر کیا ہے اس کے چہرے میں ان کا تعریف بھی بڑی چابک دستی سے کیا ہے خواہ واقعات کا پس منظر ہو یا کرداروں کی اخلاقیات اس کے بیان میں ایک رزمیاں انصر کا سما پیش کیا ہے ایک مرسیہ کے چہرہ کا یہ رنگ ملاحظہ کیجئے گردوں پہ جب بیاز سہر کا ورق کھلا یعنی کتاب ذکر خدا کا سبق کھلا برہم جہاں میں دفتر نظم و نسق کھلا ظلمت نہا ہوئی درباغ شفق کھلا پہنچا فلک پہ ماہ کو حکم انقلاب کا موجے ہوا سے پول کھلا آف تاب کا اور رزمیاں کا یہ انصر ڈر سے قڑی تو نہ آسکا کوئی نابکار پھر تیر سب لگانے لگے باندھ کے قطار ایک تیر لک کے مشک پر گزرا جگر کے پار پانی کے ساتھ سینے سے چھوٹی لہو کے دھار ہے ہے سکینہ کہ کے فلک پر نگاہ کی ہر نے پہ سر پٹک کے بہشتی نے آہ کی میر انیس کے یہاں مناظر قدرت کے نمونے اگرچہ فرضی ہیں لیکن عقل کو بھی کس قدر بھاتے ہیں زیل کے بند میں ملاحظہ کیجئے وہ دھوپ کی حدت تھی کہ تھے کوہ دہکتے چنگاریوں سے ریت کے ذرے تھے چمکتے تھے گودیوں میں ماں کی معصوم بھی لگتے اور ماتھے سے قطرے تھے پسینے سے ٹپکتے آرام سواری میں نہ لیتی تھی سکینہ کرتے سے ہوا چہرے کو دیتی تھی سکینہ سلاقت صداقت گہرائی اور منظر نگاری میر انیس کا جوہر آزم ہے ان کی قادر القلامی مسلم ہے نازک سے نازک خیال اور لطیف سے لطیف کیفیت جو طبیعت پر تاری ہو اسے لفظوں میں باندھنے کا ہنر انیس کے پاس تھا وہ خیال کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب کرنا جانتے تھے ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی ان میں صلاحیت تھی مترادفات کے نازک فرقوں کے وہ نفس شناس تھے ان معاملات میں اردو کا کوئی شاعر ان کا ہم سری نہیں کرتا خاضہ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں واوین آج کل یوروپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شورا سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیگی اور شائستگی سے استعمال کیے ہیں اگر ہم بھی اس کو میار کمال قرار دے تو میر انیس کو اردو شورا میں سب سے برطر ماننا پڑے گا واوین ختم مجموعی طور پر میر انیس نے اپنے کربلائی مرسیوں میں شاعری کے بلند ترین جوہر داخل کر دیئے اپنی بلند بینی خودداری خاندانی روایت پرستی اور وزہداری کے وسیلے سے ایسا شہری نظریہ اختیار کیا جس نے ان کے وزدان اور طرف جوہر کو شعور احساس حسن اور احساس فن سے مل کر شاعری کے بلند ترین نمونے پیش کیے اور اپنے کربلائی مرسیے کو شاعری کی اس بلندی پر پہنچا دیا جہاں سے ایسی آواز آئی صدا ہے فکر تیری بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آلہ عدب کا میار موضوع کے لحاظ سے بھی قائم ہوتا ہے لیکن موضوعی سب کچھ نہیں ہوتا انداز پیش کس پا افتادہ مضبون کو بھی عوج سریعہ پر پہنچا دیتا ہے یہ دونوں اناثر انیس کے مرسیوں کا خاص جوہر ہیں میر انیس کے موضوع کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں مذہبی ملکی قومی اور عہد کی تہذیب و معاشرت سے مزین ہیں انہوں نے ان موضوعات میں انسانی اقدار کو ملحوظے نظر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیق آفاقیت سے داونگیر ہوتی ہے ان کے کرولائی مرسیوں میں دو ملکوں یعنی ہندو عرب کی تہذیب شیر و شکر ہو گئی ہے انہوں نے اپنے کرداروں کو متحرک بنا کر زمان و مکہ کی قید سے آزاد کیا ہے میر انیس کے کرولائی مرسیوں کیاں دلکش اور متنووہ ہے یہاں کے رشتے ناتے اور آداب و اتوار قابل رشک ہیں بھائی بہن کی محبت ماں بیٹی کی محبت چھوٹوں پشکت بزرگوں کا احترام دوستوں کی وفاداری حق و باطل کی تمیز وفاداری و بربادی صبر و قنات اور انکساری دشمنوں سے صلح جوئی اصولوں کی خاطر جان سے گزر جانے کی ہمت و دلیری جیسے آداب اگر سیکھنے ہیں تو مراسیہ انیس کا متعلیہ کیجئے میر انیس کے مرسیے کی یہ تہذیبی دنیا ہمیں بہت معنوس کرتی ہے سید اتھر رضا بلگرامی لکھتے ہیں میر انیس ہندوستان کی پوری تاریخ اس کے مزاج اور اس کی تہذیبی اور تمدنی ستھوں سے بخوبی واقف تھے انہوں نے مرسیے کو ہندوستان کے ثقافتی رنگ میں ڈبو کر واقعات کرولہ کی فطری اجنبیت کو اپنائیت میں ڈھال دیا میر انیس کے مرسیے واقعات کرولہ کی محض بیانیا شاعری نہیں بلکہ اس کے آداب زندگی کی بھی شاعری ہے انکوڈ میر انیس اپنے کربلائی مرسیوں سے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے رزم و بزم دونوں کا احترام کیا ہے اور یہ بھی ان دونوں کی نزاکتیں جدہ جدہ ہیں بعض ناقدین کو ان سے گلا ہے کہ اگر انیس نے اپنے مرسیوں میں اس قدر موالغے سے کام نہ لیا ہوتا تو یہ مرسیہ رزمیاں کا بڑا سرمایہ ہوتا لیکن فضل امام رزوی کے بقول رزمیاں کی دنیا الگ ہے اور مرسیہ کی دنیا الگ رزمیاں میں قصے کے حقیقی روح کا ہر لمحہ خیال رکھا جاتا ہے جبکہ انیس کے مرسیوں میں موالغہ اغراق غلو اور حسن تعلیل کی متعدد مثالیں موجود ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں صفح جنگ دکھانے پر آمادہ ہو جاؤں تو خون برستا ہوا نظر آئے دھوک کی شدت بیان کروں تو دانے ریت میں بھننے لگیں مچھلیاں اگر ساحل پر نکلیں تو کباب بن جائیں گھوڑے کی تیز رفتاری کو اس کا سایہ بھی پکڑ نہ سکے وغیرہ بات یہ ہے کہ عدب میں حقیقت نگاری کا تقاضہ اگرچہ بیجا نہیں لیکن کلی حقیقت نگاری کا تقاضہ ضرور بیجا ہے تاریخ لکھنا اور عدب میں تاریخ ہونا دونوں دو باتیں ہیں شیر و عدب میں تخیل اور ابحام لازم ہے جہاں تخیل ہوگا وہاں ابحام کا در آنا بائید از قیاس نہیں انیس جس ماحول میں مرسیہ لکھ رہے تھے لکنوں میں شاہوں اور نوابوں کا ایک تکلف تسنو آمیز اور نمائشی ماحول تھا انہوں نے اپنے ماحول کے مزاج کا احترام کرتے ہوئے نمونہ پیش کیا اور عدب کو عدب رہنے دیا نیری تاریخ یا مذہب نہیں بنایا جہاں موال گیا حسن تعلیل جیسے شیری حسن کی چندہ گنجائش نہ تھی میر انیس کی یہ صاف گوئی ملاحظہ کیجئے بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا یہ چمن آور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا فہم کامل ہو تو ہر نامے کا انواں ہے جدا مختصر پڑھ کے رولا دینے کا ساما ہے جدا دب دبا بھی ہو مسائب بھی توسیب بھی ہو دل بھی محزوز ہو رکعت بھی ہو تعریب بھی ہو مدیہ رزمیہ یا مرسیہ میں موالغہ اور حقیقت کے حوالے سے فضل امام رزوی لکھتے ہیں یہ یاد رہے کہ عدب ضرب و تقسیم کا سوال نہیں ہے جو تجربہ گاہ میں بیٹھا ہوا اسکریو کیج وریجنر کلیپر یا ٹیسٹیو اور سلائڈ کی مدد سے نتائج برامت کیا کرتا ہے شاعر کی نگاہ میں پوری دنیا تجربہ گاہ ہے شب و روز کے اتار چڑھاؤ زمانے کی نیرنگیاں اور اس کے تجربے احساس اور مشاہدے کو متاثر کرتی ہیں شاعر کا تخیل تصور آشائے کی حقیقت تک پہنچنے والی نظر مورخ سائنس دان اور ریاضی دان سے قطعی مختلف ہوتی ہے یوں بھی سامین اور قارین کے ذہن و دماغ کو متاثر کرنے کے لیے موالغے سے کام لیا جاتا ہے اور خوشک حقائق کو بھی شاعر روح شیر میں اسی موالغے کے سہارے ڈھال لیتا ہے میر انیس نے لفظوں کے برمحل استعمال کے ساتھ ساتھ کرداروں کی زبان کے فطری پن پر زور دیا ہے مرد کی زبان کیسی ہو عورتوں کی زبان کیسی ہو بچوں کی زبان کیسی ہو ان معاملات پر غور کرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ میر انیس نے ان امور کا نفسیاتی متعالیہ کتنی باریکی اور احتیاس سے کیا ہوگا کہ لفظوں اور زبان انگوٹھی کے نگینے معلوم ہوتے ہیں انہوں نے لفظوں کے استعمال میں یہ بھی خیال لکھا کہ لفظ سمات میں بھی کوئی احتمال پیدا نہ کرے یعنی اس سے زم کا پہلو نہ نکلے ایک مشہور واقعہ کا لوگوں نے اکثر ذکر کیا ہے میر انیس نے ایک مصرہ پڑھا کان نبی کے گوھر یکتہ حسین ہیں سمات میں اس مصرہ کا پہلا لفظ کان نبی سامین کے نزدی قابل اعتراض تھا انیس نے اسے گنج نبی کیا لیکن یہ بھی گنج نبی کی سمات سے زم کا پہلو نکلتا تھا پھر انہوں نے اسے بحر نبی کیا لیکن بالاخر انہوں نے اس مصرے کو یوں کیا درج نبی کے گوھر یکتہ حسین ہیں اس طرح انیس نے کلام کی صفائی اور سترائی کا خیال لکھا جس کی داد شبلی سے لے کر تحال ناقدین دیتے آ رہے ہیں انیس نے اپنے مرسیوں میں زبان و لفظیات کی تبدیلی آخذ و قبول کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا ان کے یہاں عورتوں کی زبانہ اور محاورات کی تو متعدد مثالیں ہیں بچوں کی زبان کے حوالے سے بھی ایک بیان موضوع بحث رہا ہے کمتی نہیں پانی کی سلاست رہے ابباس اس مصرے کے پہلے لفظ کمتی پہ اعتراض کیا گیا کہ یہاں یہ لفظ معنوس نہیں کمی لکھنا چاہیے انیس نے پہلے اس کا جواب دیا کہ یہ لفظ اسازہ میں مصافی نے بھی استعمال کیا ہے مثلا یہاں بھی خون دل کی کچھ کمتی نہیں اور مزید یہ کہا کہ یہ لفظ نے بالی سکسینہ کی زبان سے ادا کروایا ہے جس کی عمر صرف چار سال ہے ان پر لاکھ اعتراضات ہوں لیکن انیس کے کربلائی مرسیوں کا نفس مضبون اشیری تراکیب تاریخ کو متاثر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مرسیوں کا مزاج کردار اور عمل ہمیں اپنی جانب کھیستے ہیں اور کھیستے رہیں گے وہ بھی ان بنیادی باتوں پر کیا غاز یان فوز خدا نام کر گئے لاکھوں سے تشنہ کام لڑے کام کر گئے فیض اپنا مثل عبر کرم عام کر گئے امت کی مغفرت کا سرانجام کر گئے پڑتے ہیں شب درود جو ذکر ان کے ہوتے ہیں ایسے بشر وہ تھے کہ ملک جن کو روتے ہیں خلاصہ میر انیس نے کربلائی مرسیہ نگاری کو اپنی فکر اور جذبے سے وہ بلندی عطا کی جہاں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا انہوں نے واقعہ کربلائی کو بے ربطی ہی سہی ایک دھاگے میں پیرونے کی ضرور کوشش کی ان کے یہاں تاریخی صداقت کی چھان بین یا رزمیہ ہونے کا تقاضہ بیمانی ہیں ان کی مرسیہ گوئی اپنے آپ میں ایک فن تھی جسے انیس نے چھوا اور کندن بنا دیا مرسیہ گوئی اپنے آپ کے بیمانی ہیں